اسلام علیکم دوستو آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان میں ایڈسنس کا آکاؤنٹ نہیں بھر رہا یا پاکستان میں مونیٹیزیشن آن نہیں ہو رہی یا پاکستان میں یوٹیوب چینل کی ٹو سٹیپ ویریفکیشن آن نہیں ہو رہی یہ سب غلط ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو لائیو ایڈسنس کا آکاؤنٹ بنا کے دیکھاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ ایسی کون سی مسٹیک کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا ایڈسنس کا آکاؤنٹ ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے سب سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لو اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی یوٹیوب کے ریلیٹڈ تمام ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں تو چلو چلتے ہیں موبائل کی سکرین پر سب سے پہلے آپ نے وائٹی سٹوڈیو اپن کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے نیچے کارنر میں ڈالر سائن پر کلک کرنا ہے تو یہ دیکھیں میرے پاس اپلائی ناؤ کا آپشن آ چکا ہے کیونکہ میں نے یوٹیوب کی ریکائرمنٹ کمپلیٹ کر لی ہے جس میں ہزار سبسکرائبر اور چار ہزار وائٹ ایم کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے تو میں اب اپلائی ناؤ پر کلک کر دیتا ہوں تو یہ میرے پاس تین سٹیپ آ چکی ہیں پہلے سٹیپ کو آپ نے سٹارٹ پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے بعد نیکس پیل اوپن ہوگا آپ نے اینڈ پر چلے جانا ہے ادھر آپ نے ٹک کرنا ہے اور ایکسپٹ پر کلک کر دینا ہے تو یہ آپ کا پہلا سٹیپ کمپلیٹ ہو چکا ہے دوسرا سٹیپ ہے ایڈسنس اکاؤنٹ کا یعنی اپنے ایڈسنس اکاؤنٹ بنانا ہے یہی سب سے مشکل ہے تو آپ نے سٹارٹ پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے نو پر کلک کرنا ہے آپ سے پوچھنے کیا آپ کا ایڈسنس اکاؤنٹ ہے یا نہیں تو اور نیکس پر کلک کر دینا ہے نیکس پر کلک کرنے کے بعد آپ نیکس پیج پر پہنچ جائیں گے تو آپ سے ایدھر پوچھا جائے گا آپ کا کنٹری کون سا ہے آپ نے ایدھر سے اپنا کنٹری سیلیکٹ کرنا ہے تو میں پاکستان سے ہوں تو میں ایدھر پاکستان سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو میں نے پاکستان سیلیکٹ کر لی ہے کنٹری سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اینڈ پر چلے جانا ہے یعنی پیج کے بالکل اینڈ پہ چلے جانا ہے آپ کے بس بہت سارا کچھ لکھا آ رہا ہے آپ اسے پڑھنا چاہئے تو پڑھ سکتے ہیں ورنہ اگنور کر دیں اینڈ پہ جانے کے بعد آپ کو چھوٹا سا بوکس نظر آئے گا اس بوکس کو آپ نے ٹک کرنا ہے اور سیٹ اپ اکاؤنٹ پہ کلک کر دینا ہے تو جیسے آپ سیٹ اپ اکاؤنٹ پہ کلک کریں گے آپ نیکسٹ پیج پہ چلے جائیں گے تو ادھر آنے کے بعد آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر مکمل ڈیٹا دینا ہے اپنا آپ نے ادھر وہ نام دینا ہے جو آپ کے آئی ڈی کارڈ پہ لکھا ہوا ہے اس کے بعد اڈریس آپ نے سیم وہی لکھنا ہے جو آپ کے آئی ڈی کارڈ کی بیک شائٹ پہ لکھا ہوا ہے صرف چینڈنگ آپ نے ادھر یہ کرنی ہے کہ جہاں ڈاکہ نہ لکھا ہوتا ہے وہاں آپ نے پی او بوکس لکھ دینا ہے باقی سیم اڈریس ویاسی لکھنا ہے اور اگر ڈاک آنے کا لفظ یوز نہیں ہوا تو آپ بے شک نہ لکھیں اس کے بعد سیٹی اور پوسٹل کورڈ آپ نے بالکل پرفیکٹ دینے ہیں پوسٹل کورڈ کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے پتہ چلتا ہے اس پہ میں نے ویڈیو بنا رکھی ہے وہ آپ اینڈ سکرین پہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یہ سارا ڈیٹ اپ فل کرنے کے بعد آپ سب میٹ پہ کلک کر دیتے ہیں یہ کام کرنے کے باوجود بھی بہت سے لوگوں کا ایڈسنس اکاؤنٹ ریجیکٹ ہو جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے یوٹیو نے بہت سے سیٹی کو پاکستان میں بین کر رکھا ہے جیسے کہ سرگودہ میں خود سرگودہ سے ہوں اور آپ نے دیکھا ہوگا جو میں نے ڈیٹا فل کی ہے یہ سیال کوٹ گیا میں نے سرگودہ کے اڈریس پہ چار پانچ دفعہ ایڈسنس اکاؤنٹ بنانے کی کوشش کی ہے مگر ہر دفعہ اکاؤنٹ ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو جیسے میں لاہور کا اڈریس دیتا ہوں یا سیال کوٹ کا اڈریس دیتا ہوں تو میرا ٹھیک بارہ گھنٹے کے اندر اندر اکاؤنٹ اپروو ہو جاتا ہے پہلے میں نے ایڈسنس کا اکاؤنٹ بنایا تھا جو جس چینل پہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کا ایڈسنس اکاؤنٹ بنایا تھا تو میں نے لاہور کے دو سے اڈریس لیا تھا جو بارہ گھنٹے میں اپروو ہو گیا تھا اور اب میں نے سیال کوٹ کے دو سے اڈریس لیا ہے تو یہ بھی بارہ گھنٹے کے اندر اندر اپروو ہو چکا ہے تو یہ ڈیٹا دینے کے بعد آپ سب میٹ پہ آپ نے کلک کر دینا ہے باقی آپ پہشان ہوں گے کہ اب جیسے ہی میں اپنے دوست کا اڈریس دیتا ہوں تو میری گوگل پین بھی اس کے پاس جائے گی نہیں جیسے ہی آپ کے دس ڈالر کمپلیٹ ہوتے ہیں آپ اپنا اڈریس چینج کر سکتے ہیں پھر آپ چاہے سرگودہ کا لگائیں چاہے جس مردی سیٹی کا لگائیں پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف آپ نے جب ایڈسنس اکاون بنانا ہے تب آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ آپ کون سا سیٹی سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہی سیٹی سیلیکٹ کریں جیسے لاہور ہو گیا کراچی ہو گیا اسلام آباد سیال کوٹ یعنی جو بڑے سیٹی ہیں جو چھوٹے سیٹی ہیں ان میں بہت زیادہ مسئلہ آ رہا ہے یعنی کہ یوٹیو نے بینڈ کر رکھا ہے تو ڈیٹا فیل کرنے کے بعد آپ نے سب میٹ پہ کلک کر دینا ہے سب میٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس آپشن آئے گا پری ڈریکٹ ٹو یوٹیوب تو آپ نے اس پہ بھی کلک کر دینا ہے تو جیسے آپ کلک پہ کلک اس پہ کلک کریں گے تو آپ کا جو سٹیپ ٹو ہے ان پروگرس میں چلے جائے گا تو جو ٹھیک بارہ گھنٹے کے اندر اندر آپ کا ایڈسنس اکاؤنٹ اپروو ہو جائے گا ایدھر دو تین ویک لکھا ہوا ہے تو میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں میرا ٹھیک نو گھنٹے کے بعد ایڈسنس اکاؤنٹ اپروو ہو چکا ہے تو جیسے آپ کا سٹیپ ٹو کمپلیٹ ہوتا ہے تو سٹیپ ٹھری ان پروگرس میں چلا جاتا ہے جو آپ کے چینل کو چیک کیا جاتا ہے تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کومنٹ میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ